بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں نادیش علی تو ویورز آج جو ہے وہ لاہور قدافی سٹیڈیم کی جو ہے وہ ہم نے رینویشن کی بارے میں بات کرنی ہے آپ لوگوں کو بتا ہے کہ الحمدللہ مجھے چار سے پانچ دن ہو گئے ہیں جو ڈیلی رینویشن کی اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو آج جناب نو ستمبر دوہدار چوبیس کی جو ہے وہ ہم نے آپ لوگوں کو ڈیٹ بتانی ہے اور وہاں کا سارا بتانا ہے کہ جی کیا کیا وہاں اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اور کتنا کام رہ گیا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو نادیشو کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کرنے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھیں جی سب سے پہلے پہلے بات کر لی جائے کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ کنکریٹ کا کام اور سٹیل ورک ہے وہ کام تیزی سے جاری ہے یعنی کہ ابھی وہ کتنا پرسنٹ کمپلیٹ ہوں گیا یہ میں ابھی تک نہیں بتا اللہ میں آپ لوگوں Frith یہ بتایا تھا کہ ادھر اتنا کام یہ جاری ہو گیا یعنی کتنا حصہ رہ گیا اتنا حصہ ہے تو وہ میں آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ کتنے پرسنٹ جllo ہے وہ سٹیل ورک جو وہ رہ گیا تج packets جو ہے وہ سب سے بہت سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا جاتا ہوں جی سٹیل ورک اور جو کنگریٹ کا کام ہے وہ ایک جو تھوٹا ہ löگیا께 something for casement کا وہ اس کا رہ گیا ہے تھوٹا سو اور جو ہے وہ اگر ہم اس کے ساتھ بات کر لی جائے تو جہاں لفٹے لگنی ہے وہاں پہ جو ہے وہ ابھی تک کنکریٹ کا کام سٹیل ورک نہیں ہوا ہے کیونکہ وہاں ایک جگہ تو سٹیل ایک جگہ تو زائری بات ہے کہ لفٹے لگنی ہے تو وہاں نہیں ہوا اور دوسری بات جو ہے وہ تھوڑا سا سٹر آگیا وہ جل سا جل جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے یعنی کہ 90% کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد بات کر لی جائے کہ جو پلرز جس کو بیسمنٹ میں جو پلرز کھڑے ہو رہے تھے جناب وہ بھی سٹیل کے کھڑے ہو چکے اب جو ہے ان پر جو ہے وہ بیم ڈلنا ہے یعنی کہ سٹیل وہ جو کنکریٹ کا کام میں وہ ڈلنا ہے تو یہ دو ویڈیوز ہو گئے اور تیسری بات جو آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ڈیم کا ڈیم جو ساتھ بنا رہے تھے تو ڈیم میں بھی ایک ڈم تیزی دیکھی جا رہی ہے کام میں پچاس پچاس مزدور یعنی کہ کام ایک چیز میں لگے میں یعنی کہ دو سو مزدوروں کی لیبر جو ہے وہ کام کر رہی ہے لہور ک تیس سٹیل وہ سٹیل Jagam کو خوبصورت بنانے کا جو ہے وہ ہے تیس ستمبر طوزہ چوبیس تک کا جو ہے وہ ڈاللین کرنا ہے اور بار بار جو وہ کی طرف سے بھی یہ کہ ہم نے تیس ستمبر ساتھ کمپلیٹ کرنا ہے اور جو مزدور ہے وہ بھی زیادہ تداد میں دیکھے جا رہے ہیں انکر زیادہ تداد میں themselves دارہیں کیونکہ اگر ان مزدورو کو کہنا ہے ہن لوگ جلدی سے زیادہ جلدی کام کمپوٹ کرنا ہے یعنی کہ تیس ستمبر اللہ ہم نے کام کمپلیٹ کرنا ہے تمہ�나یات سمجھ جا گئی ہوگی کہ ایک کام جو ہے وہ سٹیل ورک جو ہے وہ نائیٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو جکا ہے اس کے بعد جو ہے وہ کنگریٹ کا کام بھی کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے اس کے بعد جو ہے وہ لیفٹن لگنی ہے اس کے بعد جو ہے وہ ڈیم بننے ڈیم لگنے میں بھی جو ہے وہ بچہ دہی سو دو سو مزدور جو ہے وہ آل جگہ پر لگ چکا ہے اور تیزی دیکھی جا رہی کام میں یہ سب سچی بات ہے سلو کام نہیں ہو رہا تیز کام ہو رہا ہے تو آئے ہوپ آپ لوگوں کے ویڈی ڈیم کے لئے انشاءاللہ جیسے جیسے میرے پاس ڈیٹ آتی ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو اگر آپ کو میڈیو پرسند آئیے تو ایک لائک کا بٹن سوز دبا جائے گا کومنٹ میں اپنے ویڈیو اپنے اظہار کریے گا محبت کا انشاءاللہ کے لئے ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ